السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ میں ہوں فیاض سین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو فینل سندھ پنجاب تیتر آج اس ٹاپک میں میں بات کروں گا اور آپ کو شائع کروں گا وہ ہے تیتر کی نوک اس میں نوک کے مطالق میں تھوڑی سی ڈسکیشن کروں گا آپ کے ساتھ کہ تیتر کی نوک کیوں پڑھتی ہے اس میں بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ تیتر کی نوک کیوں پڑھ جاتی ہے اکثر تیتروں کی سردیوں میں نوک پڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ان کو کھانے پینے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کو کھانا پینا کیسے دیا جائے اگر تیتر کی بڑی ہوئی نوک ٹوٹ جائے یا اس میں سے زخم ہو جائے خون بے نکلے تو اس کا کیا حال ہے اس ٹائم تیتر کو کس طرح کھانا پانی دانا دیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا یہ مکمل ویڈیو نوک کے متعلق ہوگی سپیشلی نیو شوکینوں کے لیے ہوگی تو چلتے ہیں بغیر کسی دیر کی آج کی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ اگر چینل پر فرس ٹائم آئے تو پرائی مربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس باکس میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اکثر تیتروں کی نوک اور ناکھن بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے تیتر کو دانہ پانی کھانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے اوپر والی نوک بڑھ جاتی ہے تو اس سے تیتر دانہ پانی بھی اچھے سے نہیں کھا سکتا اور یہ کام اکثر سردیوں میں ہوتا ہے اگر آپ کے تیتر کی نوک بڑھ گئی ہے تو آپ اسے کاٹنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر حال یہ ہے تیتر کو بغیر سٹینڈ والے پنجرے میں دانہ پانی دیں اور زمین پر دیں اس کا ترککار کچھ یوں ہے اور گدی نکال دیں پنجرے سے گدی نکال دیں بغیر سٹینڈ والے پنجرے میں دانہ دیں اور فرش پر دانہ دیں جب اس کو آپ فرش پر دانہ دیں گے تو وہ دانہ اٹھانے کے لیے نوک زمین پر مارے کا دو اور جو اس کی فالتو نوک ہوگی وہ آٹومیٹیکلی آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گی اور تیتر آرام سے اپنی خوراک کھایا کرے گا اس کے علاوہ ایک اور حال ہے کہ اگر آپ تیتر کو مٹی دیں تو پکی جگہ پر مٹی دیں مطلب نیچے فرش ہو اور اوپر مٹی ہو جب تیتر کھیلے گا مٹی میں مو مارے گا تو زمین پر فرش پر مو مارے گا اس کی وجہ سے اس کی فالتو نوک ہوگی وہ ٹوٹ سکتی ہے اور آرام سے ٹوٹ جائے گی اس کے علاوہ ایک اور حال ہے کہ آپ اپنے علاقے سے ایک اچھے استاد کا انتخاب کریں جو یہ کام بہتسانی کر سکتے ہو تو ناشر کٹر کی مدد سے آپ بڑی ہوئی نوک کٹوا سکتے ہیں مگر یہ کام عام انسان نہیں کر سکتا عام شوکی نہیں کر سکتا ایک استاد لیول کا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے جس کے پاس تجربہ بھی ہو یہ کام کرتا رہا ہو اگر آپ کے دیتر کی نوک زیادہ ٹوٹ گئی ہے اور اس میں سے خون نکلا ہے مطلب دیتر کا خون نکلا ہے تو وہ دانہ باندھی نہیں کھا سکتا ہے تو آپ اپنے دیتر کی کولی جو ہوتی ہے یا برتن ہوتا ہے بڑا برتن لے لیں چھوٹی کولی لے لیں جس پہ بھی اس پہ کپڑے کی مدد کپڑا باندھیں اس پہ کپڑا باندھیں اور کپڑے پہ تھوڑا تھوڑا دانہ کر کے دیتر کو دے جس سے وہ دیتر دانہ کھا لے گا آسانی سے کھا لے گا اور اس کی نوک کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور اس کا جل زخم ٹھیک ہو جائے گا باقی جس دیتر کی نوک ٹوٹ جائے اس کو کم از کم تین سے چار دن دیتر کو پینا ڈال کے تین سے چار کترے پانی میں مک کر کے صبح و شام دیں اس سے آپ کے دیتر کی درد میں کمی ہوگی اور زخم بھی جل ٹھیک ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہت آنی مل سکے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کا کریٹر جاتا ہے عرفان الوی صاحب کو شاہد لطیف صاحب کو فرام کراچی اللہ پاک عرفان الوی صاحب کو شہد والی لمبی زندگی عطا فرمائے وہ بہت سخت بیمار ہے تمام دوست ان کے لئے دعا کیا کریں بہت اچھے شوقین ہیں اور نیو شوقینوں کی خاص طور پر بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے آباد رہے ہستے رہے بستے رہے اور ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات